ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آر اینڈ آدیتیا کلاسیس دوستو آج دیکھیں گے ہم کلاس سیونتھ کا چپٹر نائن نیو انسی آرٹی کے انسار جو ہے یہ آپ کا چپٹر ہے پیری میٹر اینڈ ایریا پیری میٹر کی سپیلنگ ہوتی ہے پی ای آر آئی ایم ای ٹی ای آر اور ایریا کی سپیلنگ ہوتی ہے اے آر ای اے پہلے ہم اس کا دیکھیں گے انٹروڈکشن پارڈ اور انٹروڈکشن کے اندر پہلے ہم دیکھیں گے ہم اسکوائر اسکوائر کیا ہوتا ہے اسکوائر کے بارے میں ہم جانیں گے اسکوائر ایک ٹوڈی سیف ہے جس کے اندر اس کی یہ جو سائیڈز ہوتی ہیں یہ سبھی ایکوال ہوتی ہیں فور سائیڈز ہوتی ہیں یہ اور یہ کلوش جو ہے یہ اسٹیٹ لائن سے بنا ہوتا ہے ایریا کا فورمولا ہوتا ہے آپ کا ایریا اس اقوال ٹو سائیڈ انٹو سائیڈ اس کے بعد پیری میٹر کا ہوتا ہے فور انٹو سائیڈ تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ایریا آب دہ اسکوائر ہوتا ہے سائیڈ انٹو سائیڈ اور پیری میٹر ہوتا ہے پور انٹو سائیڈ ہے تو ہمیں یہ جو ہے ensure کر لینا ہے کہ اس کی all sides بھی جو ہے three centimeter یا three meter جتنا بھی اس میں دیا ہوئے question کے اندر وہ ہی ہوں گی اب معلی جس کے area نکالنا ہے تو کیا کرو گے آپ کی side into side ہوتا ہے تو three meter into three meter اور three three جا ہو جائے گا آپ کا nine اور meter اور meter meter square ہو جائے گا اس لئے یہاں پر area کیا ہو جائے گا آپ کا nine meter square اس کے بعد perimeter کی بات کرتے ہیں ہے پیری میٹر ہوگا آپ کا فور انٹو سائیڈ تو فور انٹو سائیڈ ہے 3 میٹر تو فور 3 جائے 12 میٹر آپ کا یہ آنسر ہو گیا تو اسکوائر میں دوستوں اسکوائر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریکٹنگل کے بارے میں اب ریکٹنگل کے بارے میں دیکھتے ہیں ریکٹنگل اس فگر کو دیکھ کر اس کے اندر یہ اس طرح کا ٹوڑی سیف ہوتا ہے اس کی آمنے سامنے کی یہ سائیڈز جو ہیں اور یہ سائیڈز یہ آپس میں ایکول ہوتی ہیں ید یہ 7 سنٹی میٹر دیا ہے تو یہ بھی 7 سنٹی میٹر ہوگی ید یہ 5 سنٹی میٹر ہے تو یہ بھی 5 سنٹی میٹر ہوگی یہ اس کی لیند کہلاتی ہے یہ بریتھ کہلاتی ہے اب یہاں پر دو لیند اور دو بریتھ ہوتی ہیں اسی لیے اس کا جو ہے فارمولا کیا بانتا ہے ریکٹنگل کے ہوتا ہے area is equal to length into breath آپ کو جو length ہے اور breath ہے دونوں کو ملٹی پرائی کریں گے تو آپ کو جو ہے اس کا area نکل جائے گا اس گھر پیری میٹر کیا ہوتا ہے پیری میٹر کا مطلب ہوتا ہے اس کا boundary line boundary line سے مطلب ہوتا ہے اس کا perimeter سے تو پیری میٹر کا فارمولا کیا ہوتا ہے 2 within bracket length plus breath تو اس کو دھیان رکھنا ہے اس کے مطابقے ہم دیکھتے ہیں تو area is equal to آپ کا length into length تو لہاں پہ length ہے 7 cm اور breath ہے 5 cm دونوں کو ملٹی پرائی کیا اور یہ 35 cm square آپ کا answer آئے گا اس کے بعد perimeter اس کا دیکھتے ہیں perimeter rectangle 2 into length plus breath ہوتا ہے تو یہاں پہ length یہ ہے اور پہلے ہم bracket solve کرتے ہیں 7 plus 5 12 ہوگا 12 to 24 cm تو دھیان دینا ہے وہاں پہ کہ area آپ کا centimeter square میں ہوگا اور جو ہے perimeter آپ کا centimeter میں ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں parallelogram پی اے آر اے ڈبل ای ڈبل ای ایل او جی آر اے ایم parallelogram پیرلیلو گرام میں اس میں آپ نے سامنے کی سائیڈ یہ جو ہے آپ کی یہ parallel ہوتی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں parallel ہے اس میں دو بیس اور دو height ہوتے ہیں یعنی آپ نے base اسے کو لیتے ہو تو height آپ یہ لینی پڑے گی یعنی بیس آپ یہ ہے تو height آپ کا یہ لیا ہوگا اب اس کے area کا formula ہمیں یاد رکھنا ہے area اس کا ہوتا ہے base into height اور perimeter ہوتا ہے to into some of the adjacent angle adjacent کی spelling a d j a c e and t adjacent side adjacent side اب adjacent side اب adjacent side کون سی ہوتی ہے یہ آپ کی جو continue ہوتی ہیں یہ addition side ہوتی ہے جس سے ماں لیجئے میں a b اور c اور یہ d ہے تو a b اور b c یہ addition side ہے یہ c d آپ لیتے ہیں تو c d اور d اے addition side ہوں گی آپ کی اس کے بعد اس کے بعد triangle triangle کے سپیلنگ ہوتی ہے t r i a n g l e یہ three sides سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے اب triangle کے بارے میں ہماری اس class کے اندر جو سلیبہ سے اس کو دیکھتے ہیں اس میں ہمیں area اور perimeter جاننا ہے area کا formula ہوتا ہے one upon two base into height یہاں پریادی آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کا یہ base ہے اور یہ straight line یہ جو ہے 90 degree کا یہ angle بنے گا ہے آپ پہ یہ جو ہے height ہے تو آپ کا one upon two base into height اس کے بعد perimeter ہوتا ہے sum of the sum of all three sides اس کے three sides ہوتی ہیں ان کے sides کو ہم جوڑ دیں تو ہمارے perimeter نکال آتا ہے لیکن یہ ہم equilateral triangle کی بات کریں equilateral triangle ایسا ہوتا ہے جس میں سب ہی side جو ہے برابر ہوتی ہیں یہ یہ 3 cm ایک side ہے تو دوسری side بھی 3 cm ہوگی تیسری بھی 3 cm ہوگی یہ دی ہمیں یہاں پر یہ دی اس کا جو ہے perimeter نکالنا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے 3 into 3 کریں گے تو آپ پہ یہ 9 cm square اس کا جو ہے perimeter آ جائے گا sum of all sides 3 into sides اس کے بعد دیکھتے ہم سرکل سرکل کے بارے میں سرکل سرکل یہ آپ کا ٹوڈی سیف ہے اب اس سرکل کے اندر ہمیں پہلے پائی یہاں پہ جو فارمولے میں آئے گا پائی پائی کی ویلی ہمیں جاننے چاہیئے پائی کی ویلی ہوتی ہے ان فریکشن بات کریں تو 22 upon 7 ہوتا ہے اور یہاں ہم اس کا اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھتے ہیں تو پائی کی ویلی 3.14 ہوگی اب اس کے اندر ایریا کا فارمولہ ہوتا ہے پائی آل اسکوائر اور پیری میٹر ہوتا ہے پیری میٹر اور پیری میٹر ہوتا ہے آپ کا ٹوڈی سیپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسکوائر اور اٹنگل میں ہم پیری میٹر پڑھتے ہیں اور اس کے اندر اسی پیرمیٹر کو ہم بولتے ہیں سرکم فرنس سرکم فرنس کی سپیلنگ ہوگی سی آئی آر سی یو ایم ایف ای آر ای این سی ای تو یاد رکھنا ہے سی آئی آر سی یو ایم ایف ای آر این سی سرکم فرنس اس کا فارمولہ ہوگا ٹو پائی آر اس کے اندر یہ آپ کا اس سرکل کا سنٹر ہے سنٹر سے اس باؤنٹری لائن کو جو یہ ٹچ کر رہی ہے یہ لائن یہ آپ کا یہ ریڈیس ہوگی سرکل کے اندر سبھی ریڈیس آپس میں ایکول ہوں گے اس کے بعد یہاں سے یہ میں اس لائن کو ملا دیتا ہوں سنٹر سے یہ لائن جاتی بھی جو ہے یہ لائن جو بھی ہے سنٹر سے گجر رہی ہیں اور دونوں یہ باؤنڈری لائن کو ٹچ کر رہی ہیں یہ سبھی آپ کا ڈائی میٹر کہلاتی ہیں اور یہ اس کا ڈائی میٹر کا ہافتا ہے ریڈیس یہ سبھی جتنے بھی ریڈیس ہوتے ہیں آپس میں ایکوال ہوتے ہیں اور ڈائیمیٹر بھی آپس میں ایکوال ہوتے ہیں ایکسرسائز کے اندر ہم یہ کوششن اور ڈیٹیل میں ہم کریں گے چلی اس کے بعد ایک اس میں بہت ہمیں جو پڑے گی جو ہے کنورسن آپ یونٹ مطلب آپ یونٹ کیسے کنورٹ کریں گے کئی بار آپ کو کچھ چیزے سنٹی میٹر میں ہوں گی کچھ چیزے میٹر میں ہوں گی تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں جیسے ماں لیجئے کی ایک ایریا آپ کا ہے اس میں کی 5 انٹو 5 یہ آپ کا 5 میٹر اسکوائر ہو گیا 5 میٹر اسکوائر ہو گیا یہ آپ کا اسکوائر ہے تو اسکوائر کا ایریا ہم نے نکالا 5 میٹر اسکوائر تو 5 5 جا ہو گیا 25 لیکن یہ نہیں ماں لیجئے یہ میٹر میں آیا اور ہمیں اس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے سینٹی سینٹی میٹر میں تو 5 میٹر is equal to کتنے سینٹی میٹر ہوگا آپ کا 1 میٹر is equal to 100 سینٹی میٹر ہوتا ہے تو 5 میٹر is equal to 500 سینٹی میٹر اب آپ کیا کریں گے یہاں پہ کی جیسے 500 سینٹی میٹر 500 سینٹی میٹر ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو 25 اور 1 2 3 4 یہ 4 times 0 سینٹی میٹر اسکوائر آپ کا آ جائے گا تو میٹر سے ہم نے اس کو سینٹی میٹر میں اسکوائر کیسے اس کو کنورٹ کیا یہ ہمیں دھیان دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جس سے مال لیجئے یہ پیری میٹر ہے یعنی 4 into 5 5 میٹر اور یہ 5 ان کو ملٹیپلائی کیا ہم نے 20 میٹر ہے 20 میٹر کو ہم نے سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو سیم ہمیں پتا ہے کہ 1 میٹر is equal to 100 سینٹی میٹر اب میٹر سے سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو ہمیں 20 میں ہنڈر کا ملٹیپلائی کریں گے ایک 0 یہ ہے دو 0 اس کے تو یہ total 2 0 ہو جائے گا اور 2000 سینٹی میٹر ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارا introduction کا part ختم ہوتا ہے exercise کو ہم detail میں دیکھیں گے thank you for watching my channel r and aditya classes